سشان سنگھ راجپوت کیس میں ڈرکس کنیکشن بھی سامنے آیا ہے گورب آریہ کو آج ای ڈی نے پوچھتاچ کے لیے بلایا ہے گورب آریہ کے ساتھ ریا کا ڈرکس والا ونسٹ اپ چیٹ سامنے آیا تھا جس کے بعد پہلی بار گورب آریہ کیمرے کے سامنے آئے گورب نے قبول کیا کہ وہ ریا کو جانتا ہے لیکن سشان سنگھ راجپوت سے نہ تو کبھی وہ ملا ہے اور نہ ہی وہ سشان سنگھ راجپوت کو جانتا ہے کوہ کے تمارینٹ ہوتل کے مالک گورا واریا کا یہ ٹی وی پر قبول نامہ ہے سوشان سنگھ راجپوت سے کبھی ملے نہیں اور ریا چکرباتی کو دوہزار سترہ سے جانتے ہیں گورا واریا گوہ میں ہوتل چلا چاہے ہیں لیکن سوشان سنگھ راجپوت کے بارے میں نہیں جانتے گورا واریا کا ریا چکرباتی کے ساتھ وٹسپ چیٹ پبلک ڈیومین میں ہے گورا واریا سے دیش کی دو بڑی جانچ ایجنسیاں پوچھ چارچ کرنے والی ہیں سوال صرف اتنا ہے کہ سوشان سنگھ روپی نمبر ون ریا چکرباتی کے ساتھ گورا واریا کا جو وٹسپ چیٹ سامنے آیا ہے اس کا سچ کیا ہے کیا گورا واریا نے ریا چکرباتی کو ڈرگز سپلائی کی کیا ریا چکرباتی اور گورا واریا کا ڈرگز کنیکشن ہے لگاتار تین سے چار دنوں سے لگاتار گورا واریا بچ رہے تھے ڈرگ سبسیکوینٹ کی لیندین کی بات سامنے آئی تھی کیونکہ ریا کا پھون جو ہے ایڈی کے جانچ ٹیم نے جو ہے کلون کیا تھا اس کے بعد جو تمام وٹسپ چیٹ تھی وہ ریٹریو ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ خلاصہ ہوا تھا کہ گورا واریا بھی اس پورے ماملے میں ایک نام سامنے آیا ہے اس کے بعد سے ہی گورا واریا کا نام رڈار پر آیا ہم آپ کو بتائیں کہ گورا واریا جو گوہ کے بیچیز کے کنارے بنے ریزورٹ ہیں ان میں ہونے والی پارٹیوں میں ایک اچھا خاصا بڑا نام ہے اور بہت ساری پارٹیاں اس سے پہلے بھی گورا واریا اورگنائز کرتا رہا ہے اور تو کوئی گوہ میں بچہ بچہ جو ہے گورا واریا کے نام کو جانتا ہے ریا چکرپاتی کا وٹسپ چیٹ دونوں کے بیچ ڈرگز کی لیندین کا بڑا سبوت ہے آج ممبئی کے ای ڈی دفتر میں گورا واریا کی پیشی ہے گورا واریا کی کامرے پر کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے لیکن ان کا چیٹ بتاتا ہے کہ وہ صرف ریا سے ملے ہی نہیں بلکہ ڈرگز کی سپلائی بھی کی سوری دوٹ وہ آدمی مجھے ٹھرکا رہا تھا اور میں تمہارے اور تمہارے ڈیڈ کی شام خراب نہیں کرنا چاہتا تھا اگر ہم ہائی ڈرگز کی بات کرے تو میں نے زیادہ نہیں لیا ہے ان کے مطابق ایک بار ایڈ ایس ڈی اور ایک بار ایم ڈی ایم ای کیا تمہارے پاس ایم ڈی ہے میری پاس نہیں ہیں کیا ہم اسے مانگا سکتے ہیں یہ ڈرگز کس کے لیے مانگائی جا رہا ہی تھی سوشانت کے گھر پر ہونے والی پانچی کے لیے یا پھر سوشانت کے لیے ریا اینڈ کمپنی کا آرورپ ہے کہ سوشانت ڈرگ لیتے تھے لیکن اس آروپ کو سشانت زنگ راج پوت کے ساتھ کام کر چکا ایک شخص خارج کر رہا ہے سشانت نے لونہ والا میں پونا ڈیم کے پاس ایک فارم آؤس کی رائے پر لیا تھا فارم آؤس کے مینیجر رئیس نے ہنڈیا ٹی وی کو بتایا کہ وہ دو سال تک سشانت کے ساتھ کام کر چکے ہیں لیکن انہوں نے کبھی انہیں ڈرگز لیتے نہیں دیکھا